جس کا نام ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ UPDPALHC UBAL operator کا exam ہونے والا ہے اور اس exam سے related میں نے last video میں بہت important details آپ کو بتائی ہیں تو اگر آپ نے وہ information نہیں لی ہے اس video کو نہیں دیکھا ہے تو اس video کے بعد اس video کو ضرور دیکھیں کیونکہ وہ exam میں آنے والے آپ کے جو بھی exam ہونے والا ہے اس سے بہت information اس میں دے گئی ہے کہ وہ exam میں آپ کو کیا چیز کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس سے related بہت important آپ کو information دی گئی ہے تو اس video کو بھی ضرور دیکھیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے practice test لے کے آؤں گا تو اسی لیے آج یہ practice test آپ کے لیے لے کے آیا گیا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چیزوں کو subscribe نہیں کیا ہے تو ابھی subscribe کریے اور bell icon پر click کریے تاکہ آنے والی ویڈیو کی notification آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور ہم لوگ نے کبھی live classes چلائی ہوئی ہیں تو اگر آپ live classes دیکھنا چاہتے ہیں تو playlist بن جکی ہے آپ اس میں ایک ایک کر کے سبھی live classes دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے electronics electrical machine basic electrical power plant section میں کافی ہم لوگ نے ویڈیوز بنا لی ہیں اور upload کر دیا گیا ہے تو جو topics آپ search کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو آئیے آج کی اپنی یہ ویڈیو start کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگ کا پہلا question ہے آپ کا مہنو شریعت کا پتیروں کتنا ہوتا ہے یہ سب بہت important questions ہیں جو کی آپ کی ہو سکتا ہے جو آنے والے exam میں اس میں کافی questions آپ کو اسی میں سے دیکھنے کو مل جائیں یہ paper پورا دیکھیں آپ ایک کس اچھے سکتے ہیں options ہیں آپ کے دس اوم پچاس اوم ساوم یا ہزار اوم تو اس کا جو صحیح answer ہوگا وہ ہوگا ایک ہزار اوم مانا شریعت کا پتیروں جو ہوگا آپ کا ایک ہزار اوم کا ہوگا یہ سب بہت important questions آپ کو اس سے یاد کرنا ہے اگر question question number 2 پورجہ کی آتیوگی کی ہزار اوم کا مطلقہ مической ہزار 1 kWh پورجہ کی مطلقہ پورجہ کاری اسے کون سا اومAn کوچہ سب کو بتاؤ گا کہ اس کا صحیح آنسر ہے لکڑی لیکن اس طریقے کے کوششن بھی آپ کو اقامی دیکھنے کو ملتے ہیں اگلے کوششن ہے آپ کا تاپمان بڑھنے کے ساتھ ہاتھو کے پتی روز کا کیا ہوگا آپشن سے آپ کے بڑھے گا گھٹے گا ستھی جائے گا یا ستھی نہ نہ بگو تو اس کا صحیح آنسر دیکھ لیجئے ہاتھو کا پتی روز تاپمان کے بڑھنے ساتھ بڑھے گا تو یہ آپشن ہے اس در کریکٹ آنسر اگلے کوششن کیوں بھرتے ہیں آپ اتنی کمان بھائیت میں کتنا ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں پتا ہے تو دیکھ لیجئے اس کا صحیح آنسر آپ کا دیا ہوا ہے پچار سار باقی جتنے بھی آپشنز آپ کے دیئے چاریس آر سکسٹی آر سیونٹی آر سب کلر آپشن ہے اس سب آپ کو ایکزام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی لیے پریکٹیس اچھے دیکھ لیے اگری کوششن ہے آپ کا کونسا ایک نون لینئر پرامیٹر ہے اس میں نے کونسا ایک planted پرophone کے ایک نرنار پرامیٹر ہوتا ہےμέرے کوششن آپ کے جس نیک لٹک میں یک سیا�ز ایک لٹک ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں horses ایکٹو پاسیو اور لینئر بہت سobi Environmental ماں بتاب باتی ایک بedi اگر آپ وہ لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا تو اس کا صحیح انصر آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ نون لینئر کی ایکٹیو نیٹورک جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک سیدھک سورس آدھا نیٹورک ہوتا ہے سورس کیا ہوتا ہے بیٹری سورس مطلب بیٹری جس میں ایک سیدھک بیٹری لگی ہوگی ہوتا آپ کا ایکٹیو نیٹورک اگلا کوشن آپ کوشن نمبر ایٹ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے کوشن نمبر ایٹ ہے اس میں سے کون سا ایک نون لینئر پیرامیٹر ہوتا ہے نون لینئر پیارت ہے آپ کے گیس ڈائیوڈ ہیٹر کوئیل کرنل ڈائیوڈ کی ایکٹی کار تو جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوشن بی جب ایک کانسر ہیٹر کوئیل آپ کا نون لینئر ہے باقی سب آپ کے لینئر ہیں تو یہ سب کوشن جتنے بھی ہیں سب ایمپورٹن ہیں اور سب کو اچھے سے پیکٹس کریے چھتی اگلے کوشن کے اوپ میں تو یہ اپنا اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن نے کوشن بنائی یہ بہت امپورٹن کوشن ہے کیسے سمبندیت ہے آپ کے اوپشن ہیں جنگشن ڈھارہ بیٹری کی ویڈیو دوارپل سے آئی آرانی سے بہت بی اور سی تو اس کا صحیح آنسر آپ دیکھ دیجئے بی اور سی اس کا صحیح آنسر ہے اگر آپ خالی بی یا خالی سی اوپشن لائیں گے تو آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا تو اس کا آپ کو آنسر یاد رکھنا ہے کہ بہت بی اور سی کا صحیح آنسر ہے یہ کوشن کافی بار اگزاموں میں پوچھا گیا ہے اگرہ کوشن ہے وہ آئیڈیل ووٹیز سورس میں کیا ہوگا آئیڈیل ووٹیز سورس اس طرح کے کوشن بھی بہت اوچھے جاتے ہیں موسٹل اگزاموں میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آئیڈیل ووٹیز سورس اور آئیڈیل کرنٹ سورس یہ دونوں کوشن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں تو یہ دونوں کا صحیح آنسر آپ کو یاد ہونا چاہیے تو آپ شن آپ کے دیئے ہیں آئیڈیل ووٹیز سورس میں کیا ہوگا اگرہ کوشن ہے کوشن نمبر گیارہ آئیڈیل کرنٹ سورس میں کیا ہوگا اس کے آپشن بھی آپ کے ہیں انتھ آنسر پتیرہوز سورنے آنسر پتیرہوز کی نمبر پتیرہوز یا اس پتیرہوز تو یہ بھی بہت ایمپورٹن کوشن ہے ان دونوں کوشن کو آپ کو یاد کرلینا ہے کہ اس کا آنسر اقدم صحیح صحیح آپ کو لگانا ہے ایکزام میں تو اس کا صحیح آنسر دیکھ سکتے ہیں آئیڈیل کرنٹ سورس میں آنسر آنسر پتیرہوز ہوتا ہے باقی سارے آپشن آپ کے غلط ہیں تو اس کا صحیح آنسر آپ کو یاد کرنا ہے کہ انتھ آنسر پتیرہوز اگرہ کوشن کیوں چلتے ہیں اجتم درستہ ستھان آنسر 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 میں درستہ کیا ہوگی مطلب میکسیمم پاور ٹرانسوار کنڈیشن میں ایبیشنسی کیا ہوگی آپشنز ہیں آپ کے چاریس پرسینٹ پچاس پرسینٹ سکسٹی پرسینٹ کی اٹی پرسینٹ تو اس کا صحیح آنسر دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے پیفٹی پرسینٹ ہوتی ہے تو یہ بھی بہت ایمپورڈن کوشن ہے بہت یہ آسان کوشن لیکن آپ کا آنسر کنسا جانے والا کوشن ہے یہ اس کا صحیح آنسر پیفٹی پرسینٹ ہے اگلے کوشن کوشن نماز ھائٹین نیم پرتیرہوز کو ناپنے کے لیے کیا پریوک کریں گے مطلب بہت کم ویلی ہوگی کسی پرتیرہوز کی ہے تو اس کو ناپنا ہے اس کو لیے کیا ڈیوز کریں گے ہم لوگ آپشنز ہیں آپ کے اگر آپ نے تھیوری کراسس کری ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا صحیح آنسر ہے بیڈسٹون پریز باقی اگر کوئی آپشن آپ بگائیں گے تو آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھئے آپ کا ایک تیروت کا ڈائیگرام دیا ہوا ہے اس میں کہا ہے ل اور ایم کے بیچ آر کی ویلیو آپ کو بتانی ہے تو اس کو آپ کو سوال کرنا پڑے گا اور اس کو سوال کرنے کا میتھرڈ میں نے سٹارٹنگ کی لائف کراسس میں بتایا ہوا ہے بیسیک لیکٹیکل بھی تو اس میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اس کا صحیح آنسر دیکھئے دس اوم اس کا صحیح آنسر ہے باقی آپ کے اپشن بھی دیئے ہوگئے ہیں تیس اوم بچاس اوم بچاس اوم بچاس اوم سکتر اوم صرف دس اوم کے علاوہ آپ نے کوئی اپشن لگایا تو آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا یہ اس طریقے کے بہت زیادہ important questions ہوتے ہیں پرتی روز نکالنے والے تو اس طریقے کی practice آپ لوگ اچھے سے کریے اور regular آپ لوگ practice کریں گے تو آپ کو اس طرح question کرنے آ جائیں گے اس کی ویڈیو میں ڈال چکا ہوں تا اس کے جا کے دیکھ سکتے ہیں بیسیک لیکٹیکل کی لائف کراسس میں ٹکے کر کے ساری کراسات لوگ دیکھیں اور اچھے سے پیپر کریں اب اگلہ question دیکھتے ہیں question number 15 wishes پرتی روز کا ماترک کیا ہوگا wishes پرتی روز options آپ کے ohm per meter ohm per meter ohm per meter square ohm meter کی نونا فوق تو اس کا صحیح answer آپ دیکھیں جے ohm meter صحیح answer ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ساکھے option لگایا ohm per meter ohm per meter square تو غلط ہو جائے گا یہ بھی بہت important question ہے اکثر candidate joins کو غلط لگا جاتے ہیں ohm per meter جلدی جلدی میں لگا کے آ جاتے ہیں سکر یہ آپ کو جلدی واضح نہیں کرنی ہے question اچھے پڑھئے اور صحیح answer لگائیے ohm meter تھی اپنے question کیوں چلتے ہیں تو ہی اب اپنا اگلا question دیکھیں اگلا question is question number 16 پرتیرود کے تابمان قرآن کا ماترہ کیا ہوگا بہت important question ہے پرتیرود کا تابمان قرآن temperature coefficient کا ماترہ کیا ہوگا options ہیں آپ کے ohm per degree centigrade ohm per ohm degree centigrade ohm per ohm degree centigrade باقی اگر آپ کو اپنے option لگائیں ohm per degree centigrade ohm per degree centigrade اگلے question کیوں جاتے ہیں question number 17 اس میں سے کون سا پرتیرود سب سے کم ہوگا options آپ کے لیے 25 وارڈ 220 وارڈ 200 وارڈ 200 وارڈ 200 وارڈ 200 وارڈ اور اس کا پرتیرود سب سے کم کیسے ہوگا یہ میں نے اپنی live classes بتایا ہے basic electrical کی جب میں live class لے آتا تو اس میں میں نے اس سب بتایا ہوگا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہوگا تو basic electrical کی live classes ضرور دیکھئے دیکھے کرئے سارے live class دیکھئے تو آپ اچھے خاصے information آپ کو مل جائے گی اور ہر طریقے کے questions میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں اور آپ کو کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور بہت سارے questions آپ لوگ سے کروائے ہیں تو اس کو ضرور دیکھئے اور اس طریقے کے question آپ کو کرنا آنا چاہیے سب question آ سکتے ہیں اور اپسے exam میں آئے ہوئے ہیں تو اس کا صحیح اثر آپ نے دیکھا 200 volt 200 watt اور 220 volt سب سے کم پرتیرود اگر question question field theory Ohm's law options v is equal to ri j is equal to e upon sigma j is equal to sigma e یا پھر نانا خواب تو اس کا صحیح answer آپ کو یاد کر دیجئے option c ہے j is equal to sigma e یہ بھی بہت important questions ہیں اور اکسہ exam میں پوچھا جاتا ہے پھر سے دیکھ دیجئے field theory Ohm's law formula کیا دے گا option ہے آپ کا j is equal to sigma e صحیح باتی کوئی اگر آپ option لگائیں گے تو وہ لڑت ہو جائے گا اگرے question کیوں جاتے ہیں question 19 دو تار a اور b سوان پزارت کے بنے ہوگئے ہیں ایک کی لمبائی l ہے دوسرے کی 2 l ہے ایک ریڈیاس آپ کا r ہے دوسرے کا 2 r ہے تو اس کا وشش قدیلوط کا ratio کیا ہوگا options آپ کے 1 ratio 1 1 is to 2 2 ratio 1 یا پھر نونا فاباب یہ question 90% candidates جو ہیں غلط کرتے ہیں اور اس میں اس طریقے کے question ہی ہوئے لائک پلاس میں کرایا ہے تو آپ ریگولر اگر لائک پلاس کو اٹین کرتے ہیں تو آپ کو پتا جاتا ہے اس طریقے question میں کیا کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح answer آپ دیکھ لیجئے option a 1 is to 1 ہوگا دو سوان پزارتے ہیں تو اس کا answer کیا ہوگا 1 is to 1 اگلے question کیوں چلتے ہیں ان میں سے کیا watt کے سامان نہیں ہوگا کونسا جو unit ہے یہ watt کے سامان نہیں ہوگی options ہیں آپ کے ampere into volt ampere into ohm ampere upon volt کیا نا فاباب تو اس کا جو صحیح answer ہے آپ کا ampere upon volt بہت سمپل question لیکن ایک سا پوچھا جانے والا باقی سارے option جو ہیں وہ غلط ہیں تو اس میں option c is the correct اگر آپ باقی option میں مرائیں گے تو آپ کانسا قدر سے جائے گا اگر ایک question 21 number 40 watt اور 60 watt کا بل شریری میں لگا ہوا ہے تو کیا ہوگا 100 watt شکتی لیں گے دونوں میں علاقے یا 50 watt شکتی گران کریں گے یا پھر 60 watt کا بل ادھک چمندار ہوگا یا پھر 40 watt کا بل ادھک چمندار ہوگا بہت سمپل question لیکن یہ question اکثر آپ کو exam میں دیکھنے کو ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ کوشش آپ کے exam میں آ جائیں اسی لئے پوری class کو ضرور دیکھیں دیکھیں آپ کا option ہے اور 40 watt کا بل ادھک چمندار جلے گا یہ آپ کا صحیح answer اگر آپ 60 watt لگا دیں گے یا آپ کی option لگائیں گے تو آپ کا انصر غلط ہو جائے گا تو اسی لئے آپ کو یہ question یاد کرنا ہے کہ 4060 watt کا بل اگر شریری میں جلا ہے تو اس کا صحیح answer ہوگا 40 watt کا بل ادھک چمندار چلے گا question number 22 پہ دیکھ سیتے ہیں A O B آپ کو ریشنز نکالنا ہے تو یہ value ڈی بھی اس کو solve کرنے کا طریقہ میں نے basic لیٹیگر کی کلاسے سے بتایا ہوا ہے تو جا کے آپ solve کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کوئی question اور اس سے زیادہ tough question بھی میں نے discuss کی ہیں اور آپ کو اچھے سے سمجھایا ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ایک ایک کر کے ساری ویڈیوز دیکھیں اور اچھے سے prepare کریں option آپ کے 6 ohm 8 ohm 14 ohm تو اس کا صحیح answer آپ کو بتا ہوگا 14 ohm اگلا question 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 ویڈیو چالک کون سا اس میں سب سے اچھا چالک ہے option co سب کو صحیح answer بتا ہوگا option آپ کا sose جو ہے صحیح answer سب سے آپ کا ہے اگر صحیح answer ہوتا چلئے اپنا اگلا question دیکھتے ہیں اگلا question fusion کیا ہے بہت important question بہت یعسان question لیکن ایک سا ایک جام میں پوچھا جانے والے question fusion منتر کیا ہوتا ہے option ایک اپنے کوششن سے آپ کے ampere hour ampere volt philowatt hour کی ampere تو اس کا صحیح انصر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ampere ہے باقی اگر کوئی بھی option آپ نے انصر ملا گیا تو آپ کا انصر غرط ہو جائے گا اسی لئے آپ کو ادھم صحیح انصر لگانا ہے ampere fuse wire کا مطلب ہے ampere hour ampere volt philowatt hour سب غرط دیا ہوا ہے اگلا کوششن ہے آپ کو i دیا ہوا ہے 300 meter v دیا ہے آپ کا 240 volt تو آپ سے پوچھا ہے کی آر کتنا ہوگا آپشنز آپ کے دیئے ہیں چار سو اوم، چھ سو اوم، آٹھ سو اوم کی ہزار اوم تو اس کو سولپ کرنے کا طریقہ میں نے اپنی لائی پراسس کی ویڈیو بتایا ہے تو بیسک لیکٹیکر کی پیلیس پر جا کے آپ لائی پراسس دیکھئے اور سارے طریقے سیکھ لیجئے اور اچھے سے پیپائے کرئے تو اس کا صحیح حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں آر سو اوم تو یہ آر جو ہے آر کی ویڈیو سولپ کرنے بھی کتنی ہے آر سو اوم باقی اگر کون بھی آپ کا اپشنز آ رہا تو غلط ہے اگرہ کوشن ہے آپ کا بلت کا فیلمنٹ کس پدار کا ہوتا ہے بہت موسٹ امپورنٹ کوشن جو کی ہر اگزام میں پوچھا جاتا ہے بہت سمپل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہر اگزام میں پوچھا جانے والا کوشن بلت کا فیلمنٹ کس پدار کا ہوتا ہے آپ کوشنز ہے آپ کے کاربان ٹنگسٹن ہلمونیوم یا سلور تو اس کا صحیح آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں کنگسٹن اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی بھی اپشن کی کیا تو آپ کو آنسر غلط کر دیں گے اسی لیے سب کو آنسر صحیح ہوگا کنگسٹن اپشن بھی ادار کا ایک آنسر اگلہ کوشن ہے آپ کا بلت سویش کا بطیرات کتنا ہوگا یہ بھی اکثر بچھڑانے والا سوال بلت سویش کا بطیرات کتنا ہوگا آپ کا اپشن ہے آپ کا زیرو لو آناند یا پھر ہائی آپ پھر سے دیکھ بھی زیرو لو آناند یا پھر ہائی تو اس کا صحیح آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو بلت سویش کا بطیرات زیرو ہوگا یہ کوشن بہت زیادہ کینڈی ریٹ جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں بلت سویش یا اپن سویش تو دونوں کوشن کا آنسر آپ کو یاد کرنا ہے بلت سویش کا بطیرات کیا ہوگا زیرو ہوگا باقی کوئی اپشن آپ کو اپنر کوٹک نہیں کرنا ہے بلت سویش ہے Well اپن سویش کا بطیرات کتنا ہوگا پفر کچھ سویش THERE آپ پہ سامنے زیرو لو آناند یا پھر ہائی تو اس کا بھی جو آپ ریکھ سکتے ہیں آنسر کیا ہے آناند تو بلت سویش کا بطیرات کیا beggتا ہے آناند اور بلت سویش کا بطیرات comme 한 open street औور اقسائے پوچھے جاتے ہیں اپا منظر آپ کو امسر یہ سب کو یاد کر لینا ہے کہ ایک دم آپ کو آنسور آتا رہے بلکل گوئے بھی غلطی ہونے کا چانس نہ ہو اور یہاں کوششن ہے آپ کا 29 دو بل 500 وارڈ اور 200 وارڈ کے 200 وارڈ کی سپلائی سے جولے ہیں تو پرتی روز کا ریشیو آپ کو بتانا ہے اس کا اپشن دی آپ ایڈھائیس 2 2 2 5 5 2 2 4 2 2 5 2 5 2 2 4 2 5 2 5 2 4 تو اس کو صورت کرنے کا بھی طریقہ میں نے بیسیک لیکٹیکل کی لائم کار سے نے بتایا ہے تو اس میں جا کے آپ ویڈیو دیکھئے اور اس کو صورت کرنے کا طریقہ دیکھئے اور کیسے صورت ہوگا کیا آنسور آئے گا تو آپ کو بتاتے جائے گا اور لائف پلانٹ میں آپ مشین کی بھی لائف پلانٹ دیکھ سکتے ہیں پاور پلانٹ اور الیکٹرونک کے ٹاپکس بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکزام میں ہیلپ کریں گے تو اس کا صحیح آنسور ہے آپ کا آنسور پرائیس 2 5 اگرہ کوشن دیکھئے یہ بھی میں نے آپ کو لائف کلاس میں بتایا پلانٹ کا ہر طریقے کا کوشن میں نے آپ کو بتایا ہے لائف کلاس میں تو اس لئے آپ لائف کلاس ساری ویڈیوز دیکھئے اور سبھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرئے اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ترن سبسکرائب کرئے اور دوستوں سے بھی کرائیے آپسن سے آپ کے اے 482 اوم بی 48.4 یا 484 یا پھر نان آف اباب تو اس کو صور پرنے پر جو آپ کا آنسور آئے گا وہ 484 اوم اگر آپ کو کوئی اور آنسور آ رہا ہے تو آپ کا آنسور غلط ہے اس کا آنسور ہوگا 484 اوم اگلا کوشن جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اسٹریٹ لائٹ میں بلد کیسے جڑے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والے کوشن آپ کے سریز پائلل سریز پائلل کی نان آف اباب تو اس کا جو صحیح آنسور ہوگا وہ ہوگا پہلل سریٹ لائٹ میں سبھی بلد آپس میں پہلل میں جوڑے ہوتے ہیں سپلائی سے پہلل میں جوڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے اس کا سریز دگایا یا سریز پہلل لگایا تو آپ کا آنسور غلط ہو جائے گا یہ سب کونسپچول کوشن ہے جو کی اقتصا ایجامیں پوچھے جاتے ہیں اور اس کا آپ کو یاد ہونا چاہیے اگلا کوشن یہ بہت سیمپل کوشن لیکن اکثر لوگ اس کو غلط کر دیتے ہیں ایک مائکرو وولٹ کا ماند کیا ہوگا آپسن ہے آپ کے 1 into 10 power minus 3 وولٹ 1 into 10 power minus 4 وولٹ 1 into 10 power minus 5 وولٹ یا 1 into 10 power minus 6 وولٹ یہ بھی سیمپل کوشن ہے بہت آسان کوشن ہے لیکن اکثر کانیٹیٹر اس کو غلط کر دیتے ہیں تو یاد رکھ لیجے کہ ایک مائکرو وولٹ کا آنسور جو ہوگا 1 into 10 power minus 6 وولٹ ہوگا باقی کوئی بھی آپسن اگر آپ دگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا اس لئے آپ کو ایک مائکرو وولٹ میں 1 into 10 power minus 6 وولٹ ہی آپ کو لگانا ہے اگر آپ کوشن کوشن کو تھری سری ایک ملی وولٹ کا ماند کیا ہوگا ملی وولٹ ابھی اوپر کیا بہتا ہوں لوگ نے مائکرو وولٹ اب آیا ہے ملی وولٹ ملی وولٹ کا ماند کیا ہوگا 1 into 10 power minus 3 وولٹ 1 into 10 power minus 4 1 into 10 power minus 5 1 into 10 power minus 6 وولٹ یہ بہت سیمپل کوشن امپورل کوشن یہ دونوں کوشن آپ کو اگزام میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لئے اچھے در پیکٹس کریے 1 into 10 power minus 3 وولٹ اس کا صحیح آنسر ہے ایک ملی وولٹ میں 1 into 10 power minus 3 وولٹ ہوتا ہے پھر ہی اب اگلے کوشن کیلو موف کرتے ہیں تو آئیے اب اپنے اگلے کوشن کیلو چلتے ہیں اگلا کوشن ہے ہمارا mass of electron is electron کا mass کتنا ہوگا option ہے آپ کے 1.6 into 10 power minus 19 kg 9.11 into 10 power minus 31 kg 1.6 into 10 power minus 31 kg 9.11 into 10 power minus 31 kg تو اس کا صحیح آنسر آپ کو یاد کرنا ہے 9.11 into 10 power minus 31 kg electron کا mass ہوتا ہے تو اس کا آنسر آپ کو یہی لگانا ہے اس کے لئے اگر آپ کوئی بھی option لگائیں گے تو آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا یہ بھی بہت important question ہے آپ کو ایکسر دیکھنے کو ملے گا اگلے کوشن ہے ان کو لام کا نیام کیا ہے کو لامز لگ کیا ہے option سے آپ کے f is equal to q1 q2 upon epsilon 0 epsilon 0 epsilon 0 b square f is equal to q1 q2 upon 4 pi g square یا پھر f is equal to q1 q2 upon 4 pi epsilon 0 epsilon 0 b square یا پھر نہ رہا تو اگر آپ نے live class return کری ہوں گی تو میں نے basic practical live class بتایا کو لامز لگ کیا ہوتا ہے اس کا formula کیا ہوتا ہے اس کے formula پہ numerical کیا solve کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا اس کا formula f is equal to q1 q2 upon 4 pi epsilon 0 epsilon 0 epsilon 0 upon d square option c is the correct answer coulomb پر کیا ہم option c part اگر 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 آپ چارج گر اگر گر اور ایکٹی پوڈنشل سرپیس ہمیشہ آپ اس میں کیسے رہتے ہیں فیلڈ لائنس اور ایکٹی پوڈنشل سرپیس آپ اس میں کیسے رہیں گے آپشن سے آپ کے ٹائنڈل لائنے نائنٹی دگری بڑھوں گے تھارٹی دگری بڑھوں گے کی نانا فابق تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی دگری فیلڈ لائنس اور ایکٹی پوڈنشل سرپیس آپ اس میں نائنٹی دگری بڑھوں گے یہ بہت امپورٹن کوشن ہے اور اکسا اگزام میں اس طریقے کے کوشن پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو یہ سب کوشن صحیح کرنے اور ہو سکتا ہے ان کوشن میں سے کچھ کوشن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں کیونکہ یہ سب بہت امپورٹن کوشن ہے اور اکسا اگزام میں پوچھے گئے کوشن ہے اگلے کوشن کی اوٹ کوشن مکھٹی ہے تین سندارت ہیں پندرہ مائکو فائرڈ کے آپس میں شیری میں لگے ہوگے ہیں تو توٹل کیاپسی ٹینسل کا کتنا ہوگا کسی ٹینسل کا کتنا ہوگا تو اس کا صحیح حصر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ مائکو فائرڈ اب یہ کیسے آیا اس کو جاننے کے لیے آپ بیسٹیک ٹیکٹیکل کی لائپ پلاس دیکھیں اس میں میں نے کیپسیٹنز جب چپٹر نے کور کیا اس میں ہر طریقے کے کوشن میں نے کرائیں کہ سیریز میں جب کیپسٹر لگا ہو تو کیسے کرنا ہے پہلیر میں لگا ہو تو کیسے کرنا ہے پہ سیریز پہلیر لگا ہو تو کیسے اس کو فاغ کرنا ہے پہلے جب کوشن آپ کو کرنا آنا چاہیے اور بہت سمپل کوشنز ہوتے ہیں آپ وہ ویڈیوز جا کے ضرور دیکھیں اور اپنے فرینس کے ساتھ بھی شیئر کریں اگلا کوشن ہے تین سندھاریت 15 مائکو فرائٹ کے سمانتہ میں لگیں تو ٹوٹر کیپسیٹنز کتنا ہوگا آپشنز ہیں آپ کے 20 مائکو فرائٹ 5 مائکو فرائٹ 45 مائکو فرائٹ کی نانا فباب تو اس کا بھی صحیح آنسواب بیک سکتے ہیں 45 مائکو فرائٹ کیسے آیا اپنے فرینس کو بھولیے کہ وہ بھی دیکھیں اور اس کو ضرور شیئر کریں اور یہ جو کلاس کی ویڈیو ہے یہ ویڈیو رگلر آپ اپنے فرینس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اپلوڈٹ ہو چکی ہیں اور ساری لائف کلاس پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس جو پریکٹیس ہے کہایا جا رہا ہے اس کو پورا کریے کیونکہ یہ بہت ہی امپورنٹ کوشنز ہیں اور ہو سکتا ہے اس لئے کچھ کوشن آپ کو دیکھنے کو ملے اگلا کوشن ہے اگلا کوشن ہے آپ کوشن ہے وولٹ اپن کولاوم کولاوم اپن وولٹ اپن کی طرح فر تو سب کو پتا ہے کہ کبسیٹنس برابر کیو جگل سی بی ہوتا ہے سی برابر کیو اپن بی تو کیو کا وولٹ ہے کولاوم بی کہ ہوتا ہے وولٹ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا کولاوم اپن بولٹ باقی اگر آپ نے کوئی آپشن نہیں آیا تو آپ کا آنسر غلط دائے گا اسی لئے اس کا صحیح آنسر ہے بی کولاوم اپن بولٹ اگلا کوشن ہے ڈائیڈیکٹی پدات ہمیشہ کیسا ہوتا ہے آپشن سے آپ کے چالا کوچالا اٹھ چالا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ڈائیڈیکٹی پدات کیسا ہوگا اس کا صحیح آنسر ہے کوچالا اور یہ میں نے اپنے تھیوری کلاسیں بتایا ہے تو تھیوری کلاس ضرور اٹھن کریں اس کے جا کے دیکھئے اس میں کافی زیادہ انفارمیشن میں نے آپ کو کیپسیٹنس اوش سے لیٹڈ دی ہے اگلا ہے اگلا ہے آپ کا ڈائیڈیکٹی ڈیس کولام v آپ کو دیا ہوا ہے دو سو ووڈ اور c آپ کو بتانا ہے تو اس کو سوال کرنے پر آپ کو جو آنسر آئے گا کیا آئے گا یہ آپ سے پوچھا ہے option آپ کو ایک فیرےڈ ڈس فیرےڈ یا پھر ڈس فیرےڈ یا پھر ڈس فیرےڈ ڈس فیرےڈ ڈس فیرےڈ سیمپل ہے ڈس فیرےڈ اگلا کوشن آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن مہار 3 ڈس فیرےڈ 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 metallic square کے اندر electric field کیا ہوگی options ہیں آپ کے 0 low high کننف ہوگا تو اس کا آنسر دیکھیں جب آپ کے سامنے لکھا ہوگا ہے 0 آپ کو یہ یاد دکھنا ہے کہ electric field جو کی آپ کے metallic square مطلب تھاتو کا گولہ ہوتا ہے اس کے اندر کی جو widget شیط ہوگا اس کی پانگ کیا ہوگا 0 ہوگا یہ بہت important question ہے افسر آپ کے exam میں دیکھنے کو ملے گا یہ 0 اس کا آنسر آپ کو یاد کر لینا ہے اور اس کا بہت important question ہے کئی بار exam ہوں پوچھا گیا اسی لئے یہ اچھے سے آپ لوگ یاد کر لیے اگرہ question ہے آپ کا کس capacitor کا جیون کال سب سے کام ہوتا ہے options ہیں paper capacitor micra capacitor electricity capacitor کی نانا فبا یہ question بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے capacitor سے جب بھی کوئی question پوچھا جائے گا تو اس میں سے ہو سکتا ہے یہ question کیا آپ کو دیکھنے کو ملے تو اس کا آنسر آپ گیاد کر لیجئے کہ electric capacitor کا جیون کال سب سے کام ہوتا ہے یہ بہت important question ہے اگرہ question ہے آپ کا شد سنداریت میں شکتی ویر کتنا ہوگا جو pure capacitor ہوتا ہے اس کے اندر power loss کتنا ہوتا ہے option ہے آپ کے low medium high کی zero تو اس کا صحیح answer دیکھیں جیجے آپ لوگ zero یہ آپ کو یاد اکنا ہے کہ جو pure capacitor ہوتا ہے شد جو سنداریت ہوتا ہے اس میں شکتی ویر zero ہوتا ہے کوئی شکتی ویر نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کے علاوہ zero کے علاوہ کوئی بھی option نباتے ہیں تو آپ کا answer غلط ہو جاتا ہے اسی لئے آپ کو صحیح answer لگانا ہے zero اگلا question ہے یہ آپ کا ڈیاغرام دیا ہوا ہے اس میں آپ سے پوچھا a اور b کے پیچ capacitance پتائیے options آپ کے سامنے دیئے 5 microfarad 10 microfarad 15 microfarad اور 20 microfarad تو اس کو solve کریں گے تو اس کا answer کیا آئے گا 10 microfarad اگر آپ نے solve کیا آپ کا جس کے علاوہ کچھ اور answer آ رہا ہے تو آپ نے غلط solve کیا ہے اور آپ کا answer غلط ہو جائے گا تو اس کو solve کر سے کرنا ہے یہ میں نے basic practical کے lecture مدھایا ہے تو اگر آپ نے basic practical کے lecture اٹڑ نہیں کیے میرے تو آپ اس کے بعد basic practical کی live videos دیکھ سکتے ہیں وہ playlist میں ہیں آپ playlist پہ جائیے basic practical کی live videos میں جائیے اور line سے ساری ویڈیو دیکھئے اور اچھے سے prepare کرئے اس کے علاقہ آپ machine اور basic electrical electronics اور power plant چاروں کی چاروں topics کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ کو topic آپ کو clear نہیں ہے اس کو clear کر سکتے ہیں اس کا answer ہے 10 microfarad اگرہ کوششن آپ کا ہے 48 number capsider میں چارج خانست ہو یہ بھی بہت important کوششن ہے ایکسے آپ کو examیں پوچھا جاتا ہے options آپ کے plate dialectic both so اس کا صحیح answer dialectic آپ کو یاد کرنا ہے کی capsider میں dialectic plate بلکل نہ لگائیے گا اس کا صحیح answer dialectic plate اگرہ آپ لگا دیں گے تو answer اگرہ کوششن ہے آپ کا capsider کی چھمتہ کس میں آپ کے ampere ڈا 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 اس میں بتایا ہے کیا ہوتا 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 ہے تو اس طب کو دیکھنے کے لیے آپ اچھے سے ڈا آپ ڈا 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 کیا آپ نے جسی کیاری کر یہ بھی بتائیے اور اس میں سے کتنے کوشن آپ نے صحیح کیا یہ بھی آپ کو بتائیے کتنے کوشن ہر سے تھے جو آپ کو نہیں آتے تھے اور اب وہ آپ کو آگئے ہیں یہ بھی آپ کو کمنٹ کرئیے اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو تلان سبسکرائب کرئیے اور مبال آئیکن تو کلک کرئیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریئے کیونکہ یہ جتنے بھی کوشن ہیں اس اب بہت امپورنل کوشن ہیں اور ٹیوبر لعبیٹر کے اگزام میں آنے کے بہت زیادہ چانس سبسکرائب بھی کریے اور دیکھتے رہیے ریکٹیکل ویزن